روس یوکرین کے یدھ میں ہر روز کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے اب یہ لڑائی دونوں کے اکیلے کی نہیں ہے یوکرین کے سامنے روس ایک مہاشکتی کے رکھ میں کھڑا ہے تو دوسری طرف امریکہ صحیح لگ بک پورا یوروپ اپنے دم خم سے یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے تقریباً ان دیڑ سالوں میں یوکرین کی کہانی کافی بدل جتا ہے یوکرین جہاں شروعاتی دور میں روس کے سامنے ایک کمزور دیش کے رکھ میں کھڑا تھا اب وہ برابر کی چکر لے رہا ہے ان سب کے بیچ میں اب جو خبر سامنے آ رہی ہے اس سے تو یوکرین کی طاقت کے کئی گناہ بڑھ جانے کی امید ہے اور ایسے میں یوکرین روس کو گھڑی چنوٹی دے گا امریکہ یوکرین کو ایف سکسٹین فائٹر جیٹس دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے واشنگٹن نے کہا ہے کہ پائلٹس کی ٹریننگ پوری ہونے کے بعد نیدرلینڈ اور ڈینمارک یوکرین کو یہ فائٹر جیٹس ڈیلیور کریں گے امریکہ یوکرین لنبے سمجھ سے روس کے ہوای طاقت کا جواب دینے کے لیے اپنی شمتہ بڑھانے کے لیے امریکہ نرمیت ایف سکسٹین لڑاکو ویمانوں کو دیے جانے کی گوہار لگا رہا تھا اب امریکہ کے ویدیش منتری انٹری بلینکن نے ڈینمارک اور نیدرلینڈ کے ویدیش منتریوں کو پتر بھیجا ہے بلینکن نے دونوں کو لکھے پتر میں کہا ہے میں یوکرین کو ایف سکسٹین لڑاکو ویمانوں کو دینے اور یوگے ایف سکسٹین پرشکشکوں سے یوکرینی پائلٹوں کے پرشکشڑ کے لیے امریکہ کا پورا سمرتھن جتانے کے لیے یہ خط لکھ رہا ہوئی یوکرین کے حالیہ سمیکارن کو دیکھیں تو یوکرین کے ڈرون روس کی سینہ میں تباہی بچا رہے تھے ان کے ٹائنگز کو دھست کر رہے تھے لیکن اب روس نے اس کا توڑ نکال لیا ہے روس ٹرائٹن نام کی الیکٹرونک رکشہ پرنالی کو اپنے ٹائنگ کے ساتھ مرج کرنے جا رہا ہے جس سے اب یوکرین کی طاقت رہے ایف تیڈی ڈرون اب اتنے گھا تک نہیں رہ جائیں گے رچیا یوکرین وار میں روس کے سکھوئی 35 فائٹر جیٹ کیو پر بھیشڑ حملے کر رہے ہیں یہ لڑا کو جہاز آسانی سے یوکرین کے ائر ڈیفرنس سسٹم کو بھید کر حملے کر رہے ہیں روسی مسائل کی بات کریں تو اس کے آر 35 مسائل یوکرین کے لیے مشکل بنے ہوئے ہیں ساتھ ہی روس کے پاس پانچویں پیڑی کے سٹیو 57 لڑا کو ویمان بھی ہے ان سب کو دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ یوکرین کے لیے چنوٹی کافی پڑی ہے لیکن ایف 16 فائٹر جیٹ کے ملنے میں امریکہ کی سہمتی کے بعد کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ مشکل کھڑی ہوگی اب روس کے لیے ایف 16 فائٹر جیٹ کیوں ہیں اتنے خاص ایف 16 لڑا کو ویمانوں کو 1970 کے دشرت میں وکست کیا گیا تھا ایف 16 فائٹر جیٹ ایڈوانس ریڈار سسٹم اور ایڈوانس ہتھیاروں سے لیس ہے یہ ہوا سے ہوا میں مار کرنے میں سکشم ہے اس کی سپیڈ 2414 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے یہ خراب موسم میں بھی اوڑ سکتا ہے اور 4220 کلومیٹر کے رینج میں دشمن کے ٹھیکانوں کو نست نابود کر سکتا ہے یقیناً یودھ میں یہ فائٹر جیٹ ایک بڑی بھومی کا نواز سکتے ہیں لیکن اس کے لیے 6 مہینے کی پائلٹ ٹریننگ بھی ضروری ہے اور جیسے یہ پائلٹ ٹریننگ پوری ہو جائے گی یوکرین اس نئی طاقت کا استعمال کر پائے گا اب ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ کی اس رہزامندی سے روس ضرور کچھ ٹھوس قدم اٹھائے گا کیونکہ پچھلے مہینے ہی روسی بدیش منتری سرگئی لارو نے کہا تھا کہ موسکو و یوکرین بھیجے گئے پشمی ایف سکسٹین لڑاتوں رمانوں کو پرماڑو خطرے کے روپ میں مانے گا کیونکہ ان کی پرماڑو ہتھیار لے جانے کی کشمتہ ہے یوکرین کے چھ مہینے کی پائلٹ ٹریننگ کے دوران باکھ لائیا روس اب کون سا قدم اٹھائے گا کیا رنطی اپنائے گا اس پر نظر رہے گی ساتھی یہ دیکھنا بھی مہتوپڑ ہوگا کہ یودھ میں اس نئے ہتھیار کی انٹری کیا یوکرین کے لیے گین چنجر ثابت ہوگی موسیقی